نواز شریف سیاست میں سرگرم لندن سے پارٹی معاملات سنبھالیں گے آئندہ چند روز میں اہم ملاقات متوقع جمہوریت کے لیے جد و جہد جاری دہے گی تمام اپوزشن جماعتوں سے رابطے میں ہیں نواز شریف کی لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو ہمارا یعظم ہے ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھمبنا ہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کے کوئی حیثیت مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھک حکومت کے خلاف تحریک پر تبادلہ خیال اس طیفے کب اور کب کیسے پیش کرنے ہیں رہبر کمیٹی آج تیہ کرے گی ناجائز حکومت کو نکال کر عوامی حکومت لائیں گے نیب کا نوٹس نہیں ملا ایسے حربوں سے ڈرنے والے نہیں مولانا کی گرج پرس اے پی سی سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق میٹنگ میں تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے جیل میں رہوں یا باہر کسیر الجماعتی کانفرنس کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درامد ہوگا شہباز شریف وہی پرانی باتیں تھیں لیکن ذرا اس میں ذرا زہر زیادہ ملا ہوا تھا ایک ایسا شخص جس پہ کہ جو کہ قانون سے فرار کیا ہوا ہے صحت کے بہانے پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ تندرست و طوانہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے منی لارڈنگ میں انوال ہوئے کرپشن میں انوال ہوئے جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچا اور یہ جو فیٹیف کا قانون تھا یہ آخری حربہ تھا ان کا ہمیں بلیک میل کرنے کا اے پی سی میں زہر اگلا گیا ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں نواز شریف صحت کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہوئے ان کی منی لارڈرنگ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا وفاقی وزیر اطلاع شیبی فراز کی پریس کانفرنس وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شیری مزاری، ندیم بابر اور اصد عمر میں نوک چھونک وزیر اعظم نے وزراء کو غیر ضروری بیانات دینے سے روک دیا کوئی فضول بات نہ کرے وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی عمران خان کی گفتگو بلدیا فیکٹری میں آگ لگی نہیں لگائی گئی انصداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ ادم شواہد کی بنا پر روف صدیقی، عدیب خانم، علی حسن قادری، عبدالسطار بری کیس میں مجموعی طور پر چار سو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے صفاق مجرمان نے بھتا نہ دینے پر دو سو چونسٹ افراد کو زندہ جلا دیا تھا مولانا فضل رحمان بھی نیب کے ریڈار پر آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں انکوائری کا آغاز نیب خیبر پختون خان نے آئندہ ہفتے طلب کر لیا دوسرے مرحلے میں چھٹی سے آٹھویں تک کلاسز کا آج سے آغاز تیسرا مرحلہ تیس ستمبر سے شروع کرنے کا پروگرام اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی جلاس میں اہم فیصلے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت لازم قرار تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحیح ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنٹ سنگ میں چھٹی سے آٹھویں تک کلاسز اٹھائی ستمبر سے ہی کھلیں گی صحیح تنی فیصلے پر قائم بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ازلا کے دورے کیے جا رہے ہیں وزیر تعلیم سے نائنٹ آگسٹ کو جودپور وہاں پہ ہمارے پاکستانی یارہ لوگوں کا مرڈر ہو جانا اور ان یارہ لوگوں کے مرڈر کو اس طریقے سے ختم کر دینا کہ یہ یارہ لوگوں نے سوسائٹ کر لی نہیں اس کی ایف آئر کی کاپی شیئر کرنا نہیں اس کی انویسٹیگیشن شیئر کرنا نہیں ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شیئر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے جودپور میں پاکستانیوں کے قتل پر ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی پاکستانی سفارت خانے کو معاملے تک رسائی نہیں دی جا رہی نقدمے کی کاپی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے تک ہندو کمیونٹی اسلام آباد میں دھر نہ دے گی سرپرستیالہ پاکستان ہندو کانسل رمیش کمار کی پریس کانفرنس پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں شاندار اضافہ آرم کور میں جدید ترین ٹینکس کی شمولیت آرمی چیف کا جہلم کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ چینی تھرڈ جنریشن ٹینک وی ٹی فور کا مظاہرہ اندرونی و بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جنرل کور جاوید باجواد جوانوں کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے موطرف تین خواتین سمیز سٹیٹیجک ارگنیزیشن کے 23 انجینئرز اور سائنسدانوں میں ایوارڈز تکسیم چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی نے ایوارڈز دیئے سائنسدان اور انجینئرز ہمارے پسے پردہ ہیروز ہیں جنرل ندیم رضا کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بڑی کامیابی وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کینسینوں کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے کا آخاز پہلے دو مرحلوں کے ٹرائل چین میں کیے گئے آٹھ سے دس ہزار افراد پر آزمائش ہوگی نتائج اچھے نکلے تو پوری دنیا کو فائدہ ہوگا میجر جنرل آمیر اکرام اور ماون خصوصی ڈاکٹر فیصل کی میڈیا بریفنگ قومی انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز چار انصوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لاکھوں بچوں کو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے مہم کے دوران کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درام بی آر ڈی بسوں کی خریداری میں کروڑوں کی بیزاب کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف منصوبے کی تکمیل سے دو سال قبل خریدی گئی بسوں کی بیٹریان لا پرواہی سے خراب ہوئی آڈیٹر جنرل کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں چین اور امریکہ آمنے سامنے بیجنگ نے دنیا میں کرونا پھیلنے دیا جواب دینا ہوگا جانرل ٹرامپ امریکی صدر پولیٹیکل وائرس پھیلا رہے ہیں چینی سفیر برہم ساٹھ پاؤنڈ وزن کے ساتھ انگلیوں کے زور پر ایک منٹ میں اننچاس پوش اپس ڈی آئی خان کے ارفان محسود نے نیا ریکارڈ بنا لیا کارنامہ گینیز ورڈ بک میں درج اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں امردراز گوندن میں ہوں آمنہ کھٹانا آخاز میں آپ کو بتائیں کہ لندن ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا اہم مرکز بن گیا ہے نواز شریف اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو لندن سے دیکھیں گے یہ بتانا ہے ذرائقہ نواز شریف کی آئندہ چند روز میں اہم ملاقات متوقع ہیں جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی یہ کہنا تھا میاں نواز شریف کا سابق وزیعظم نواز شریف گو کے علاج کے لیے اس وقت لندن میں موجود ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس دوران انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز اس وقت کیا جب پاکستان پیپنز پارٹی کی کل جماعتی کانفرنس میں انہوں نے آن لین شرکت کی اور بلاول بھوٹو زرداری کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا اس دوران ان کی دعوت پہ انہوں نے ورچول خطاب کیا سابق وزیعظم نواز شریف انیس سو نینانوے کے بعد بھی لندن میں موجود رہے وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گئے تھے اب ایک بر پھر جب وہ ملک سے باہر ہیں گو کہ اس بار وہ عدالت کے حکم پر عدالت کی اجازت کے ساتھ گئے تھے اور پینامہ کے بعد جب وہ اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد سزا ہوئی سزا کے بعد وہ لندن چلے گئے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لندن سے اپنے تمام تر معاملات کو دیکھیں گے گو کہ اب پارٹی کے سروراہی ان کے بھائی شہباز شریف کرتے ہیں لیکن جماعت کے قائد کے طور پر تمام تر معاملات ابھی ان کے کنٹرول میں ہیں سابق وزیعظم نواز شریف انہیں اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر ہیں جہاں پہ ان کو سزا ہوئی تھی تو اب بتائے جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں سابق وزیعظم نواز شریف کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں لندن ایک بر پھر پاکستانی سیاست کا مرکز ہے اور سابق وزیعظم نواز شریف جو ہیں وہ لندن میں ہی رہائش پذیر ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز ازر جاوید جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں لندن ہائٹ پارک کے بلکل سامنے اور یہاں پر ہمارے پیچھے آپ کو آفس نظر آ رہا ہے حسن نواز صاحب کا اور سابق وزیعظم یام احمد نواز شریف اے پی سی سے خطاب کے بعد جو ان کی سرگرمیوں کا یہاں پہ آغاز ہوا تھا تو وہ سرگرمیاں یہاں پہ جاری ہیں جو آرزی سیکٹیریٹ ہے وہ یہاں پر سٹ اپ ہو چکا ہے اور سابق وزیعظم جو ہیں وہ یہاں سے ڈیلی معاملات جو ہیں پارٹی کے وہ یہاں سے ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں تمام احکامات بھی دیتے ہیں کچھ اہم سیاسی شخصیات ملنا چاہ رہی ہیں وہ یہاں پر لندن آنا چاہ رہی ہیں اسے ان کا علاج کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر کرونا کی وبا کی وجہ سے ہاسپیٹلز میں آپریشنس نہیں ہو رہے تو وہ یہاں سے پھر پاکستان جائیں گے اور جو یہاں پر پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے وہ لندن کی ایک دفعہ پھر بڑھ رہی ہے سابق وزیر آزم نواز صریف کی سرگرمیوں کے متعلق ازر جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سابق وزیر آزم کے ساتھ انکھی کابینہ کے سابق وزیر خزانہ عساق ڈار بھی ہمیں دکھائی دے رہے تھے اور لندن میں ایک سیکٹریٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جہاں پر سیاسی سرگرمیاں سابق وزیر آزم نواز صریف اکبر پھر سے شروع کر رہے ہیں اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم خان دورانی کی رہائشگاہ پر دن دو بجے ہوگا اجلاس میں اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کی حکمتی عملی تیہ کی جائے گی پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کے سربراہ کے انتخاب پر مشاورت ہوگی اجلاس میں اسمبلیوں سے استیفوں کے معاملے پر کمیٹی کی تشکیل پر بھی بات چیت کی جائے گی پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں حکومت کے خلاف تحریک کے معاملے پر گفتگو کی گئی اے پی سی کے بعد کے لاحی عمل پر بھی بات چیت ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رکنے قومی اسمبلی نوید کمر بھی اس ملاقات کا حصہ تھے جمعیت علماء اسلام کے وقت میں مولانا راشد سمرو، مولانا عبید الرحمان اور اسلم غوری شامل تھے ہائی، ایت سیدہ شناز ہے، تینکیو فور واشنگ دنیا نیوز فور مور ویڈیوز اور اپ ڈیٹس، دونٹ فگیت تو کلک تس سبسکرائب بٹن کیپ واشنگ دنیا نیوز